اسلام علیکم ویلکم ڈو مائی یوٹیوب چینل آئی ووپ کہ آپ سب لوگ ٹھیک تھاک ہوں گے جی تو آج میں آپ کے لیے بہت انفرمیٹیو لے کر آئی ہوں آج کی ویڈیو میں ہم مشین کی صفائی کرنا سکھیں گے اور مشین کی آواز بھاری ہو جاتی ہے اور مشین بھی چلنا بھاری ہو جاتی ہے تو اس کی کیا وجہ ہوتی ہے کس طریقے سے اس کو صاف کیا جاتا ہے تو سب سے پہلے اس طریقے سے مشین کو آپ نے کھول لینا ہے یہ جو آپ کو شٹل نظر آرہا ہے اسی کی وجہ سے مشین بھاری بھی ہ ہوتی ہے اور آواز بھی زیادہ آتی ہے تو اس طریقے کا آپ نے ایک پیچس لے لینا ہے اس سائز کا تو اسی سے ہمارا سارا کام ہو جائے گا یہ جو آپ کو دو پیچ نظر آرہے ہیں تو ان کو ہم نے کھول لینا ہے اگر آپ کی مشین نہیں ہے تو تھوڑی مشکل سے کھولیں گے بھٹ کھول جائیں گے آپ پہلے اس کو آئل لگا لیجئے گا پھر آسانی سے کھول جاتے ہیں اس طریقے سے ہم نے ان کو کھول لینا ہے तो یہ اس کی طریقے سے ہم نے شٹل کو اس کے اندر سے نکال لینا ہے یہ دیکھیں ہم نے شٹل آ گیا ہے یہ والا جو شٹل کا آپ کو پیچ نظر آ رہا ہے اس کو بھی آپ نے کھول لینا ہے مجھے بھی کافی مشکل ہو رہی تھی کھول میں لیکن کھول گیا تھا تو یہ اپنے اس کے پیس یہ دھیان سے کھول لینا ہے کیونکہ بعد میں ہم سیمبل بھی کرنا ہے تو اس کو آپ نے دیکھنا ہے کہ ہم نے کہا سے نکال لیں اس کے نیچے ہی گند ہوتا ہے اس کی وجہ سے مشین کی آواز بھی بھاری ہو جاتی ہے مشین بھی چلنا جو مشکل ہو جاتی ہے یہ دیکھیں کتنی روئی سی فسی ہوئی ہے اور یہ تقریباً ہر ہفتے میں مشین کی سفائی کرتی ہوں پھر بھی اتنا گند جو اسکندر آ جاتا ہے پر گرمیوں کے موسم میں تو خاص طور پر بہت زیادہ یہ دیکھیں کتنا سارا جمع ہے اور جو کپڑے سلائی کرتے تو کپڑوں کی روئی بھی جو ہے وہ اسکندر چلی جاتی ہے اور مشین کی آواز جو ہے وہ بہت زیادہ بھاری ہو جاتی ہے آپ نے اس طریقے سے کپڑا لے لینا ہے اس کے ساتھ جو ہے آپ نے اس کو صاف کرنا ہے اور اس کو دھونا نہیں ہے کہ یہ آپ کریں گے اس کو نکال اور دھولی ہے دھوکی ازانی سے صاف ہو جائے گا اس سے اور بھی زیادہ خراب ہو جائے گا اس کو آپ نے صاف کرنے سے پہلے آئل لگا لینا ہے تو یہ ویڈیو کو پورا دیکھیں گے میں آگے چل کے بتاؤں گی کہ کس طریقے سے مشین کو آئل لگایا جاتا ہے اور کہاں کہاں پہ کتنا کتنا آئل ہم نے لگانا ہے تو یہ دیکھیں اس طریقے سے سارے جو اس کے پیس ہیں ان کو آپ نے اچھے سے صاف کر لینا ہے آئل لگا ہے تو یہ بہت ایزی جو ہے وہ کلین ہو رہا ہے بلکل بھی مشکل نہیں ہو رہا تو اس طریقے سے آپ نے ایک سوفٹ سا کپڑا لے لینا ہے اور اس کے ساتھ آپ نے اس کی ساری صفائی کر لینا ہے سارے پیس صاف ہو گئے اب واپس ہم ان کو اسیمبل کریں گے سب سے پہلے یہ پیس جس میں ہمیں باون کیس ڈالتے ہیں اس کو ہم نے ڈالے ہے اس کے جو پلیٹ ہے دیکھیں اس کا اس کی سیڈھی سائی ہے تو یہ جو دو آپ کو پنس یہ نظر آہ رہی ہیں اور یہ دو ساکھ ہی ہم نے اس طریقے سے اس کے اندر ڈال دینا ہے اس کے بعد یہ جو پلیٹ ہے ہم اس کے اسے قدر بند کریں گے اس طریقے سے آپ نے اس کو رکھ کے یہ جو اس کا سراخ ہے اس کو اس کو ہم نے نیچے سراخ سے سیدھا گا لینا ہے اور اس کے اندر ہم نے پیچ بند کر دینا جو ہم نے یہاں سے پیچ نکالا تھا یہ والا پیچ جو ہم نے واپس اس کے اندر بند کر دینا اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں اور اگر ابھی تک آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیس میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور اگر آپ کو میری والی ویڈیو پسند آئے اور انفو کچھ آپ کو نیا سیکھنے کے لیے ملے تو پلیس میری ویڈیو کو لائک کیجئے اور کمنٹ کر کے ضرور بتائے گا تو یہ دیکھیں ہم نے سارا شیٹل جو ہے اس کو اسیمبل کر لیا ہے تو اچھے سے آپ نے اس کا پیچ جو ہے یہ بند کر دینا ہے اور یہ جہاں پہ اندر جس جگہ پہ ہم نے شیٹل لگانے اس کی بھی آپ نے اسی طریقے سے سوفٹ سا کپڑا لے کے اچھے سے اس کے اپنے صفائی کر لینا ہے تو یہ جو اس کے دانت ہوتے ہیں مشین کے فٹ کے نیچے جو ہوتا ہے اس کے نیچے بھی بہت زیادہ گنج ہے یہ جمع ہو جاتا ہے یہ دیکھیں ہاتھ نہیں پہنچ رہا تھا تو میں پیچ کس سے نکال رہا ہوں اس کے پیچھے سے تو یہ آپ نے بہت اچھے سے اس کی صفائی کر لینا ہے تو یہ دیکھیں اس طریقے سے آپ نے شیٹل کو جو ہے وہ اس کے اندر دوبارہ سیٹ کرنا ہے باون کیس جس میں جاتی ہے اس کی پوزیشن اور دوسری پوزیشن آپ نے اس کے ساتھ الائن کر لینا ہے اور یہ دیکھیں ہلکا سا گھما کے اس کو آپ نے سیٹ کر لینا ہے تھوڑی در آپ اس کو پر رکھ کے گھمایں گے تو وہ واپس اپنی جگہ پہ سیٹ ہو جائے گا اور اس کو پکڑ کے اپنے مشین کو اس طریقے سے چلا کے دیکھ لینا ہے اگر سوڑی صحیح سے جاری ہے تو اس کا مطلب ہے آپ کا شیٹل جائے وہ صحیح لگ گیا ہے اور اس کے پیچ جو ہے آپ نے بند کر دینا ہے اور یہ جو پیچ ہے اس کو آپ نے بہت اچھے سے ٹائٹ کرنا ہے اگر یہ لوس رہ جائیں گے تو جب مشین چلائیں گے اس کی وائبریشن سے اور بھی زیادہ کھل جائیں گے تو کام خراب ہو جائے گا تو یہ آپ نے کافی اچھے سین کو ٹائٹ کر دینا ہے یہ تو ہمارا شیٹل بند ہو گیا ہے اب ہم اس کو آئل دے رہے ہیں صفائی کرنے سے پہلے بھی آپ نے دس پندرہ منٹ پہلے آئل دے لینا ہے اور اس کے بعد بھی آئل لگانا ہے یہ جو دیکھیں اس کے اوپر تین سراخ نظر آ رہے ہیں اس کو پر آئل لکھا بھی ہوئے تو اس کے اندر ہم نے دو دو تین تین کترے آئل جو ہے وہ ڈالتے جانا ہے آئل لگانا مشین کے لیے بفت لازمی ہے اگر نہیں مشین ہے تو اس کو آپ ڈیلی آئل لگائیں کیا وہ اچھی چلے گی اور یہ والا ایک جو سراخ ہے کیل کے پاس اس کے اندر بھی ہم نے آئل ڈال لیں اور یہ اس کے بلکل ساتھ ایک بڑا سراخ نظر آ رہا ہے یہاں پہ بھی ڈال لیں اور یہ والا جو اس کے ساتھ ہی ایک اور سراخ ہے یہاں پہ بھی ہم نے ڈال لیں اور یہاں پہ جو ہے وہ فٹ کے پاس ہی ایک اور چھوٹا سراخ ہے یہ شیٹل کے لیے ہوتا ہے یہاں سے آئل لگائیں گے تو یہ شیٹل میں جائے گا تو یہاں پہ بھی آپ نے لگانا ہے جی تو آئی ہوپ آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہوگی اور کچھ نیا سیکھنے کے لیے ملا ہوگا اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہے تو میری ویڈیو کو لائک کیجئے گا اپنا بہت بہت خیار رکھے گا انشاءاللہ نیکس ویڈیو ملکات ہوگی اللہ حافظ